السلام علیکم پورے دن میں آپ صرف ایک تصویح پڑھ لیں اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو برستے ہوئے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے روزی رزق برستے ہوئے دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری روزی کدھر کدھر سے آ رہی ہے کہاں کہاں سے آ رہی ہے میرے گھر والوں کی روزی کہاں کہاں سے آ رہی ہے یہ تصویح غور سے سنیے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے اور دھیان سے دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے فوائد کیا ہے اور وہ تصویح کون سی ہے اور کتنی مرتبہ پرنی ہے یہ تصویح جو آپ کو بتا رہا ہوں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ تصویح جنت کے درخت ہے یہ تصویح جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے اس تصویح کے ذریعے سے تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے پلاو سے نجات پا سکتے ہیں یہ تصویح 99 بیماریوں کی دوا ہے ایک کم سو بیماریوں کی دوا ہے اس میں سب سے ادنا چھوٹی بیماری جو ہے وہ ہے رنجو غم کی بیماری ہے بڑی بڑی بیماریوں سے نجات تو ضرور ملے گی اسی لیے آپ اس تصویح کو ضرور پڑھیں وہ تصویح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھ لیے وہ سب کچھ بھی جانیں گے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور کوئی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے جب بھی کوئی بھی بندہ اس تصویح کو پڑھتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بندے کو شفا دے کر جاتا ہے یعنی اس بندے کو بیماریوں سے نجات دے کر جاتا ہے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچنا تنگ دستی سے بچنا روزی میں کشادگی چاہتے ہیں زیادتی چاہتے ہیں اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں پرشانیوں مسئبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس تصویح کو آپ لازمان پڑھیں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا جسے غم اور افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کریں اس کو کسرت سے پڑھیں اس کا ورد اس کو پڑھنا انسان کو غموں سے آزاد کرتا ہے صحیح بخاری وہ مسلم کے حدیث ہے یہ میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس سے پیار کرے گا محبت کرے گا اس تصویح سے وہ جنت میں جائے گا اور تیرمیزی کی روایت میں مذکور ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ہر ایک بار فرشتہ اترتا ہے جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں نزول کرتا ہے اور یہ فرشتہ کیوں آتا ہے بیماریوں کو شفا دینے کے لئے لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحت دینے کے لئے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے جو کوئی بھی اس تصویح کو پڑھتا ہے وہ ستر بلاوں سے آفیت حاصل کرتا ہے یعنی ستر بلاوں سے حفاظت میں رہتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا علیہ العظیم دس بار پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوگا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے دنیا کے ستر بلاوں سے محفوظ ہو جاتا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اس لیے کہ یہ جنت کے خزانہ ہیں اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس پر محتاجی کو دور کر دیتے ہیں محتاجی کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا یہ ورد پڑھتے رہے جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے یہ نینیانوے بیماریوں کی دوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اور اس سے کم از کم مرض جو ہے وہ غم ہے جو شخص پریشان رہتا ہے اور ہر وقت غمگین رہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو کس رس سے پڑھے اس کا رنج و غم منٹوں میں ختم ہو جائے گا اب محتاجی سے تنگ دستی سے نجات پانے کے لیے اپنی آنکھوں سے روزی برستے ہوئے دیکھنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پابندی کے ساتھ اس تصویر کو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھیں گے بھی تو چلے گا یا پھر پورا ہی پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اس کو پڑھے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا ترجمہ جو ہے نہیں ہے گناہ وہ معصیت سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور نہیں ہے نیکی و اطاعت کی قوت مگر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں اسی لئے دعاوں کے ساتھ ساتھ اس تصویر کو کسرس سے پڑھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور کوئی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے